موسیقی 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 ہے لسن لسن کو آپ لوگوں نے اس طرح سے کرش کر لینا ہے یا پھر آپ لوگ اس کو وہ دوری ہوتی ہے نا اس کے اندر بھی آپ لوگ اس کو کوٹ سکتے ہیں دونوں طرح جس طرح سے مٹی کر لیں مجھے کرش کیا والا زیادہ اچھا رکھتا ہے تو اس فتر سے یہاں پہ میں نے کہ میں کرش کر لیتی ہوں ایک کے دو تین دن تو بس ہم لوگوں نے یہی کچھ کھانا ہوتا ہے گوشت ہو گیا کیمہ ہو گیا یا کیمی کے کباب ہو گئے تو درمیان میں ہم لوگوں نے دو دین ایک دن سبسی بنا لیتی اور ایک دن دال بنا لیتی اور آج دوبارہ سے جہنم کیمی کی باری آگئی تو میں نے کہا چلو اس کی رسیپین آپ لوگ سے شے کروں گی اور یہاں پہ میں نے میں نے لیا ہے اکڑا ہی لے لیا ہے اس کے اندر میں نے آئل ڈالا ہے اور اس طرح سے پیاز سال کے آپ لوگوں نے اس کو فرائی کرنا ہے پیاز اتنا ہی فرائی کرنا ہے جتنا ہم لوگ بینیاں پکاتے وقت کرتے ہیں یا پھر کرلے بناتے وقت کرتے ہیں مطلب کہ بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا جسٹ اس کا کلر ہی چینج کرنا ہے اور تھوڑا سا پیاز جو ہے وہ سوفٹ ہوتا ہے ساتھ میں یہ پتیلی میں نے رکھی ہوئی تھی اس کے اندر ہم لوگ کیمام ہونے کی اور پیاز کو میں نے کڑھائی میں رکھ دیا تھا اور ساتھ ہی یہاں پر میں لسن کو دوبارہ سے جو تھوڑا سا رہ گیا تھا اس کو کرش کرنے لگی تھی اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کیسے ہیں عید کے بعد پرانی روٹین میں شفٹ ہو گئے ہیں یا پھر ابھی عید ہی عید چل رہی ہے عید کے بعد بھی سو طرح کی کام ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو کرنے ہوتے ہیں عید سے پہلے بھی اور عید کے بعد بھی اور عید کے دنوں میں کون سا بندہ اتنا ویلہ ہوتا ہے کہ عید سے پہلے والا دن اور عید کے بعد والا دن جاتا مصروف گزرتا ہے چلو کوئی نیزنگی کا مزہ بھی اسی طرح آتا ہے چھوٹے موٹے کاموں میں بندہ مصروف رہے تو یہاں پہ میں نے سارا جو لسن تھا وہ کرش کر لیا تھا اور ساتھ میں یہاں پہ پیاس جو ہے میں نے ہلکا چھولہ کیا ہوا تھا میں نے کہاں میں دیئے چھولہ کر کے تو اس کو جلدی سے فریائی کر لیتی ہوں آپ لوگوں نے بھی اسی طرح سے جو ہے فریائی کر نہیں آپ لوگوں کو یلو یلو سا آئل اس لی لگ رہے کیونکہ میں نے سرسون کے آئل میں اس کو فریائی کیا اور ساتھ میں یہاں پہ جو ہے خیمہ میں نے لے لیا ہے ۔ خیمہ جناب ڈیپ فریز ہو گیا تھا اور اسکا میں نے ڈال دیا ہے۔ ہمارے اور آپ لوگ اسکو طوی پہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تبہ کیما اسی طرح سے بنتا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ وہ بزاریب رسول ہیں۔ ان کے طوی وہ تبہ ہوتے ہیں تو اس کے اپر بڑی اسانی سے بن جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ لوگ طوی پہ بھی بھی شک اسکو کیمے کا بھون دے ہیں۔ بشک اسکو پتیلی میں بھون لیں تو اسکا میں نے یہ سرچوں کو آئل اےڈ کیا ہے اور اساتھ میں کیمہ آیڈ کیا ہے اچھی طرح سے اس کو آئل کے اندر آپ انہیں بھون لینا ہے کیمہ کا کلر وہ اچھا سا change ہو جائے گا کیمہ کو اچھی طریقے سے بھووننے کے بعد اس کے اندر ہم لوگوں نے ایڈ کر دینا ہے لسن اور لسن ڈالنے کے بعد آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاؤں لسن ڈالنے کے بعد بھی آپ لوگوں نے تھوڑا سا بھوننا ہے فورن سے مرچ میں سالینی ڈال دینا اس کو لسن کے اندر بھونیں گے تو پھر جو ہے نا کیمی کی جو سمیل ہوتی ہے نا ایک اپنی ہی سمیل ہوتی ہے تو وہ دور ہو جائے گی کیونکہ لیسن سے جو ہے نا وہ ایک بڑا اچھا ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے اور سمیل بھی دور ہو جاتی ہے اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اندر سارے مصارے جو ہے نا وہ ایڈ کر دینے ہیں نمک ڈال دینا ہے ریڈ میچ ڈال دینا ہے ریڈ میچ ڈال دینا میں چاہ رہی تھی کہ چلو میں اسی چمچ کے ساتھ ڈال دیتی ہوں لیکن پھر مجھے جو ہے نا وہ میچ والے چمچ سے ہی ڈالنی پڑی آپ لوگوں نے ایک چمچ جو ہے نا اس میں ریڈ میچ اٹ کر دینی ہے سارے سپائسز جو ہے نا آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ بھی اٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ لوگ اپنی ہنڈیا میں یا جتنا روز کی کھانے میں یوز کرتے ہیں نا یہ سارے میچ مسالے آپ لوگوں نے اتنی ہی اس کے اندر اٹ کرنے ہیں سارے مسالے اٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اچھی طرح سے کیمے کے اندر مسالوں کو مکس کر دینا ہے اس کے بعد اس کے اندر میں نے ٹیماتر اٹ کر دیا تھا ٹیماتر جو ہے وہ فریز ہوا ہوا تھا آپ لوگوں کے پاس فریش ہے تو ویل ان گوڈ فریش ٹیماتر جو ہے نا وہ کیمہ بناتے ہوئے گا بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ جناب فریش ٹیماتر تھا ہوا تو اس کو میں نے ڈال کے نہ تو کور کر کے راکھ دیا تھا اب وہ تھوڑا 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 سیمینٹ ہو گیا تھا اور اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے آپ لوگوں نے بھی اسی طرح کرنا ہے ٹیماتر ڈال کے اور اس کو تھوڑ درج کے لئے کور کر دینا ہے تاکہ ٹیماتر بن رب ہو جائے اور تھوڑے درج کے بعد اسے رات سے کور اٹھا کے تو آپ لوگوں نے اتیمے کے اندر اس کو میکس کر دینا ہے پہاڑا یہ کیا ہے کیا یہ سنکھیں ک superficial ہے اس پہنگ میں پیاس میرے پنی کو کمی اچھا بھوم کر مہنگ کر دیں مقش کریں میں کو کمی ہے۔ ایسا مینے اچھتیا میں پاوفی ایک پاوفیٗ مثال ہے مکس فری اڈا ہوتا ہے اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو بنا دینا ہے اڈا ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اس کے اندر اور آپ لوگوں نے کوئی میرش مسائلیں ایڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے اس میں کیمے میں ایڈ کیے ہیں تو اس کے اندر بس آپ لوگوں نے ایک صورت پڑھے تو ایک چھٹکی آپ لوگوں نے اس کے اندر نمک ایڈ کرنا ہے میں نے چھوڑا تھوڑا سا ہلکا کیا ہوا تھا ہمینے کا اقدام سے یہ ہارٹ سانہ ہو جائے تو اس کا بھborne�� سار ہیسے رکھنا ہے وہ یا رات لگ بھر competitor چک کے اندر میں آپ اپ رادہ ہے اور اس طرح سے جس طرح مکرونز سے میں کچھ سارے مکس فری ایڈ فری بعد تو آپ کا ایک ہٹوڑا ہے وہ ایک بھی بعد بڑھے کا ایککنوں کی بڑھا ہے اگ فری ایڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اندر ا mobil اور پیدین میں وہ بھی آپ لوگوں نے تھوڑا تھوڑا اس کے اندر اٹ کر دینا ہے تو اس کے اندر میں نے جہاں نے وہ ایک کوئی اٹ کر دیا تو اب اس کو اچھ سے مکس کر لوں گی اور یہاں پہ جنا میں نے آپ لوگ سے شیئر کرنا تھا کہ میں اپنی روٹین جو ہے وہ یوٹیوب کے ساتھ اور فان کے ساتھ کے ساتھ سے منیج کرتی ہوں آپ لوگوں کو نہ ہر کام کے لئے ٹائم نکالنا پڑتا ہے کوئی بھی کام آپ لوگوں نے کرنا ہے نہ یہ نہیں ہوتا کہ خود بہ خود ٹائم نکل جائے تو آپ لوگوں کو ٹائم ڈیبل بنانا پڑتا ہے کہ اس ٹائم میں نے یہ کام کرنا ہے وہ کام آپ لوگ اس ٹائم کریں گے تو وہ ہی آپ لوگوں کا جو ہے نا ٹائم ڈیبل سرٹ رہتا ہے اگر آپ لوگ گھر بیٹھ کے کوئی کام کر رہے ہیں اور ساتھ میں اپنی فیملی کو بھی دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں تو اس کے لئے سب سے امپورٹنٹ چیز اور سب سے ضروری چیز صرف ایک ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ٹائم ڈیبل بنانا ہے دیلی کا کیا کام کرنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے آپ لوگوں نے یہ نہیں کہ آپ لوگوں نے ٹائم ڈیبل بنانا لیا اس پر فالو نہیں کیا آپ لوگوں نے جو دن کا کام سب سے سوچتے ہیں کہ آج میں نے یہ کام کرنا ہے تو آپ لوگوں نے اس سن کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ لوگوں کا یوٹیوب ہے تو وہ بھی منسٹر ہے کہ آپ کے بچے بھی رسٹرم نہیں ہوں گے اور آپ لوگ خود بھی اپنے لئے ٹائم نکال سکیں گے خود بھی آرام کر سکیں گے ہر کام ٹائم پہ ہو جائے گا اگر آپ لوگوں کا ایک ٹائم ٹیبل منا ہوگا اور یہاں پہ نا میں نے اینڈ پہ سبز مرچے دو تین سبز مرچے جو ہیں وہ کٹ کر کے ڈال دی تھی اور ایک تو سابت ڈال دی تھی سبز مرچو اور ایک ریٹ بھی تھی میں نے وہ بھی ڈال دی تھی اور اس کو ڈال کے اچھے سے مکس کر دیا تھا اور ساتھ ہی اینڈ پہ اس میں تھوڑا ساپ لوگوں نے گرم سالہ اینڈ کر کے تو اس کو کور کر کے پکنے کے لگ دینا بیس پینٹ کے لئے ہم لوگ اس کو دم پہ لگا دیں گے ہلکے سے چولے پہ تاکہ سائر چیزیں کٹھے سے جو ہیں وہ مکس ہو جائیں اور ایک اچھا سا اس کا ٹیسٹ نکال آئے یہاں پہ نااز میں نے افان کے لئے کافی دنوں کے بعد جو آنا سابوتہ نہ بنایا آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسپی بھی شیئر کی یہ بہت ہی بیسٹ ہوتا ہے بچوں کے لئے اسٹومی کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے تو میں نے کہا کافی دن ہو گئے ہیں اید سے پہلے کہ میں نے اس کو جو ہے ناو کھلایا ہوگا ہے چاہت پان دن ہو گئے ہیں تو میں نے کہا شروعات میں اس کو نگیے بنا دیتی ہوں اس کو پسند بھی ہے شوک سے بکھا لیتا ہے اور سب سے مزے کے بات ہے یہ کیلشیم اور آئرین سے بھرپور ہوتا ہے بچوں کے لئے بہت اچھا ہے جب افان کوئی چیز نہیں پسند تو میں نے کہا چلے یہ تو کھا لیتا ہے نا تو بس یہ تھی میری چھوٹی سی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھے لگئے تو لائک شیئر بول دو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بائی 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 اپنی انگلی ویڈیو کے ساتھ تو ہمیں یاد دکھیں گے کہ وہ صرف کیا لکھیں گا اللہ حافظ بائی بائی